مولا یا صلی و صلیم دائمًا آبادًا اللہ حبیبی کا حیر حل کے کل لہیم مولا یا صلی و صلیم دائمًا آبادًا اللہ حبیبی کا حیر حل کے کل لہیم یہ دربار محمد ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا یہ دربار محمد ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا یہاں سے ہاتھ حالی غیر بھی جایا نہیں کرتے مولا یا صلی و صلیم دائمًا آبادًا اللہ حبیبی کا حیر حل کے کل لہیم یہ دربار محمد ہے یہاں ملتا ہے بن مانگے ارے نادا یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے مولا یا صلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مریم کچھن میں خوش آمدی امید کرتی ہوں کہ میرے تمام دیکھنے والے ویئرز اپنے اپنے گھروں میں ہر افیت سے ہوں گے اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ ایمان میں رکھے دن دنیا آخر کی تمام خوشیاں آپ سب کو دیکھیں نصیب فرمائیں اور اچانک آنے والی تکلیف مصیبت اور بلا سے اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہماری افادت فرمائے آمین سو مامین جی تو ویئرز مریم کچھن میں آج ہم بنانے جا رہے ہیں سردیوں کا نایاب تحفہ السی کے لڈو جو بزرگوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے جی تو ویئرز السی کے لڈو ان تمام عورتوں اور مردوں کے لیے بہت مفید ہیں جن کو جوائنٹ پین رہتی ہے یعنی گھٹوں میں درد جسم کے کسی بھی حصے میں درد بازوں میں درد وہ اس کو کھائیں گے تو انشاءاللہ ان کو ضرور فائدہ پہنچے گا اور وہ لوگ جن کو شوگر ہے اور جن کو بلیٹ پریشر ہے اس کے لیے بھی یہ بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوں گے تو ویئرز آئیے آپ کو ان کی کوانٹی بتاتے ہیں اور السی کے لڈو کن کی چیزوں سے بنتے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جی تو ویئرز آلسی کے لڈو بنانے کے لیے آپ یہاں پہ کوانٹی کی کوئی زیادہ کیاد نہیں ہے آپ چاہیں تو اپنی مجھ سے ان چیزوں کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں آپ گھر میں سے کوئی کٹوری یا کپ کوانٹی کے لیے سیٹ کر سکتے ہیں تو ویئرز میں نے ہمیچہ کی طرح یہاں پہ لیا ہے ایک چاہ والا کپ وہ کپ جو عام روٹین میں ہمیں استعمال کرتے ہیں اور ہم اسی کپ سے تمام چیزوں کی میجرنگ کریں گے اور آپ کو بتائیں گے جہاں پہ ہم نے لیا ہے دو کپ پھول مہانے دو کپ ہمیں لیے ہے موپلی جو چھلکے سمیت ہے دو کپ ہم نے لیا ہے یہاں پہ بادام اور دو کپ ہمارے پاس ہے براون شوگر شوگر آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کہہ کم جیدہ کر سکتے ہیں ایک کپ ہم نے لیے ہے ال سی ایک کپ ہم نے لیا ہے اکھروڈ ایک کپ ہم نے لیا ہے یہاں پہ تھیل وائٹ تھیل دو کپ ہمارے پاس ہے گہوں کو آٹا ایک کپ ہے ہمارے پاس گون اور ایک کپ ہمیں لیا ہے چار مدس جی تو ویرز یہاں پہ سب سے امپورٹنٹ بات وہ یہ ہے کہ تمام ڈرائی فروڈ کو آپ نے چھانی میں ڈال کے اچھے طریقے سے چھان کے صاف کر لینا ہے کیونکہ اگر اس میں کوئی کیرک یا مٹی ہوئی تو وہ اچھے طریقے سے نکل جائے گی اور جب آپ ایلسی کے لڈو بنا کے کھائیں گے تو آپ کو مٹی یا کے جو ہے وہ فیل نہ ہو تو ویرز چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرح جی تو ویرز یہاں پہ چولے پہ میں نے بلکہ نئی نویلی جیسے دولن ہوتی ہے اسی طرح نئی نویلی پتیلی جو ہے چولے پہ چڑھائی ہے اور یہ بلکہ نئی پتیلی ہے اس پہ آج ہم پہلی دفعہ بنائیں گے ایلسی کے لڈو فلیم کو میں نے کر لیا ہے اون فلیم کو میں رکھا ہے میڈیم اس میں ہم ڈالیں گے دو ٹیبل سپون دیسی گھی کے دیسی گھی جو ہے اس میں آپ نے ڈالنا ہے جو کہ دیسی گھی سے اس کی خوشبو جو ہے وہ بہت ہی زبردست آئے گی تو ایک چمچہ میں نے ڈال دیا ہے دوسرا چمچہ میں ڈال رہی اس کو ہم کر لیں گے ملک اب ہم سب سے پہلے آٹے کو دیسی گھی میں گولڈن براؤن کریں گے جی تو یہاں پہ ہم نے آٹا جو ہے وہ ڈال دیا ہے اور ساتھ ساتھ ہم اس کو مکس کرتے جائیں گے اور دوسرا جو برتن ہے آٹے کا وہ بھی ہم اس میں شامل کر دیں گے ویورز اور یہاں پہ آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ آٹے کو جلنے نہیں دینا آپ نے اس کو بلکل پیارا سا لائٹ گولڈن براؤن کلو جو ہے دے رہا ہے اور فلیم کو آپ نے یہاں پہ بلکل میڈیم رکھنا ہے جی تو ویورز یہاں پہ آٹے کو گھی میں بھونتے ہوئے تقریبا ہمیں بیس منٹ ہو چکے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلو جو ہے وہ لائٹ گولڈن براؤن جو ہے وہ ہو چکا ہے اور اس کی پہچان یہ ہے کہ اس میں سے خوشبو جو ہے وہ آنے شروع ہو جاتی ہے تو یہاں پہ اس وقت بہت ہی زبادہ آٹا بھوننے کی خوشبو جو آ رہی ہے فلیم کو آپ نے یہاں پہ بلکل بند کر دینا ہے کیونکہ فتیلی آپ کی گرم ہے اسی میں مزید آپ نے اس کو اور دو اٹھے اچھے طریقے سے بھون لینا ہے اور بیس آپ آٹے کو ہم نکال لیتے ہیں ایک برطن میں جی تو بیس آپ ہم نے پھر دوبارہ اسی بھتیلی کو چولے پہ چڑھا دیا ہے فلیم کو یہاں پہ ہم نے میڈیم رکھا ہے اور میک شور آپ نے تمام چیزوں کو جو ہے بھوننا ہے وہ میڈیم فلیم پہ ہی بھوننا ہے تو آپ اس میں ہم شامل کریں گے السی اور السی کو تقریباً دس منٹ تک ہم میڈیم فلیم پہ اچھے طریقے سے بھون لیں گے جی تو بیس یہاں پہ تقریباً دس منٹ ہو چکے ہیں السی کو بھونتے ہوئے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر بھی چینج ہو چکا ہے اور اس میں شائننگ بھی آ چکی ہے اور یہاں پہ آپ کو آواز آئے گی اس کے چٹکنے کی یہ دیکھ سکتے ہیں جب یہ چٹکنا چرو کر دے اس کا مطلب السی جو ہے بھونی گئی ہے اب اس پہ ہم فلیم کو کر دیں گے بھونے اور السی کو ہم نکال لیں گے ایک برطن جی تو بیس پتیری کو ہمیں دوبارہ چولے پہ پہ چڑھا دیا فلیم کو ہمیں رکھا میڈیم اب اس میں ہم ڈالیں گے مومپلی اور اس کو بھی ہم تقریباً دس منٹ کے لیے بھون لیں گے جی تو بیس یہاں پہ مومپلی بھی ہماری تقریباً دس منٹ لگا ہے اس کو روشٹ ہوتا ہوئے اور بہت چپکے سے اس کا کلرابی ستے چینج ہو گیا اب اس کو بھی ہم نکال لیتے ہیں جی تو بیس دوبارہ سے پتیری چلے پہ چڑھا دی ہے اور فلیم کو میڈیم رکھا ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے وائٹ سیل اور بھی اس کو بھی ہم تقریباً دس سے بارہ میٹ اچھے تریقے سے بھون لیں گے اور اس کا کلر جہاں تھوڑا سامن چینج کریں گے یہاں پہ وائٹ تیل جو ہے وہ بھی دس منٹ لگے ان کو بھوننے میں آپ دے سکتے کلر نکت چینج ہو چکا ہے اور اس چیز پہ آکے اب اس کو بھی ایک ڈش میں نکال لیتے ہیں ہم دو بھی اس دبارہ سے پہلے میں چلے پہ چڑھا دی ہے فلیم کو ہمیں رکھا ہے میڈیم اب اس میں ہم شامل کریں گے دو ٹیبل سپون دیسی گھی کے جی تو بھی اس یہاں پہ گھی جو ہے اچھے تی کے ساتھ مل ہو چکا ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے گوند بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو ہم تقریباً دس منٹ تک پکائیں گے جب تک کہ گوند اچھے تی کے ساتھ پھول نہیں جاتے یہ تو بھی اس یہاں پہ آپ دستے ہیں کہ گوند ہمارے چلے پہ چڑھا دیا ہے فلیم کو ہم نے میڈیم رکھا ہے اور ون ٹیبل سپون ہمیں اس میں گھی کا پھر دبارہ سے ڈالا ہے اور اس میں شامل کریں گے چارے مگس اور اس کو بھی تقریباً دس منٹ کے لیے ہم بھونیں گے جی تو بھی اس یہاں پہ چارے مگس بھی ہمارے ڈالڈر براؤن ہو چکے ہیں آپ دیکھ ستے ہیں اور اس کو بھی ہم نکال لیتے ہیں دبارہ ہم نے پھر سے پھٹیلی چولے پہ چھلا دی ہے اس میں ہمیں ڈالا ہے 2 ٹیبل سپون گھی کا اور ہمیں فرائی کریں گے اور اکھروٹ ہمیں صرف پان سے ساتھ میں فرائی کریں گے جی تو بیز یہاں پہ تقریباً پان سے ساتھ میں ہو چکے ہیں اکھروٹ کو بھی بھوچ کرتے ہوئے اور اب یہ بھلکو ریڈی اپکو بھی لکھیں اس کو بھی نکال لیتے ہیں یہاں پہ پھر دبارہ ہمیں فرائی کریں گے ہمیں خلال دے دیوابی اس پر ہمیں پہشاک کریں گے دیو بادام اس پر مانے پہنچند62 into جسے پھول کریں گے ڈباگئے میں بادام کو اڈباگئے پہنچان2f کیجما اکڈا ہوا ہے ۔ پھول دیوابی اس پر چلا دے دیا اور ایک چلچا ہم نے گھی کہا ڈالا ہے اور اس پر ہمیں ڈالے اگر ڈالی گے پھول ماءنے juسے پہنچن میں پہنچنی کو اڈالے پہنچنیں گے پیدا جی تو یہاں پہ پھول مہانے جو ہے وہ ہمارے بلکل ریڈی ہو چکے ہیں تقریبا اس کو پانس سا جنہوں سے تکے بھونا ہے اور اب اس کو ہم ایک ٹش میں نکاہ لیتے ہیں لن کو بند کر دیتے ہیں جی تو یہاں پہ تمام ڈرائی فروٹ روز ہو چکے ہیں اور ان کو لے آئیں رون ٹمپریچر پہ یہ تھنڈے ہو چکے ہیں اب یہاں پہ ہم نے لیا ہے بڑا سارا برتن اور تمام ڈرائی فروٹ کو پتینی میں ڈالیں گے اور اس کو مکس کریں گے آپ کا عبر تو양 کہ teachers یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں کہ ڈرائی فرود فرد ہم نے سارے سانکان نکہ لیا اور اس کو ہم اس کو مکس کریں گے نکہ لیا ہے اور اس کو کھوٹے کہ سو ستے کے جانا ہے کہ ڈرائی فوٹ کو مکس کرنا ہے نہیں کرنا اس کو مکس کرنا جانستی کرنا لائیں amb cu یوجی ریڈ کرنا ہے اوو جاسو شکریت میں ڈرائی full کو część جی تو ویرز یہاں پہ ہمیں تمام ڈرائی فوٹ اچھے طریقے سے گرائنڈ کر لیے آپ دے سکتے ہیں کہ ماشاللہ سے یہ کتنے زبرتص جو ہیں گرائنڈ ہوئے ہیں اور بلکل اس طرح سے ہم نے ان کو گرائنڈ کرنا ہے جی تو ویرز اب تمام ڈرائی فوٹ جو ہم نے روست کیے تھے اس کو روست کیا ہوئے آٹے میں ہم شامل کر دیں گے اور اچھے طریقے سے آٹے کو اور ڈرائی فوٹ کو ہم مکس کر لیں گے جی تو ویرز یہاں پہ تمام ڈرائی فوٹ آٹے میں ہم نے کر لیے مکس اور اب ہم بنائیں گے چاشنی جی تو ویرز یہاں پہ اب ہم نے ایک اور پتیلی چولے پہ چڑھائی ہے چاشنی کو تیار کرنے کے لیے اور فیم کو میں رکھا ہے میڈیم اس میں ہم ڈالیں گے شوگر بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ویرز ساتھ ہی ہم اس میں ڈالیں گے ایک کپ پانی سویز یہاں پہ آپ نے بلکل پریشان نہیں ہونا یہ دیکھیں کہ چاشنی کا رنگ جو کالا کیوں ہے یہ کالا نہیں ہے ڈار گولڈا براون ہے کیونکہ یہ براؤن شکر ہے تو اس کا کلر جو ہے بلکل ایسا ہی آئے گا بیٹ کریں گے جب تک شوگر چھتکی اس میں ملڈ کریں گے بیوز یہاں پہ چینی بہت چھتکی سے کلچکی ہے بیوز ہمیں اس کی چاشنی سے تیار کرنے ہی ہم نے اس کو کارا نہیں کرنا صرف چینی کو اس میں ملڈ کرنا ہے اور یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں ایک سے دو اوبال اس کے آئے ہیں یہاں پہ ہم فلم کو کر دیں گے بند بیوز یہاں پہ چاشنی ہماری بکل تیار ہے بیوز اس کو ہم روم کم سوچے پر لے کریں گے بلکل تھنڈا کریں گے کھنڈا کرنے کے بعد ہم اس کو رائے پوٹ میں شامل کریں گے یہاں پہ چاشنی ہماری بکل تیار ہے اور آپ تھوڑی تھوڑی کر کے ہم چاشنی اس مکسر کے اندر ہم ڈالیں گے اور اس کو ساست مکس کرتے جائیں گے نازو کھاتوں سے یہاں پہ چاشنی ساری ہم نے مکسر کے اندر ڈال دی ہے اور اپنے ہم نے پہنے گلوز اور گلوز سے ہم نے اس کو مزید اور اچھے طریقے سے مکس کیا بھی یہ بہت اچھے طریقے سے مکس ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اب ہاتھ میں پکڑے تو تھین ہی جائتی ہے یہ دیکھیں آپ اس کے ہم بنائیں گے لڈو آپ چاہیں تو لڈو بھی اس کے بنا سکتے ہیں آپ چاہیں تو اس کو ایسی بھی رکھ سکتے ہیں چمچے کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں لیکن ہم اس کے بنائیں گے لڈو تو اب اس کے لڈو بنا گیا آپ کو دکھاتے ہیں ہمارے بلکل تیار ہیں اور مارشلہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بھی لڈنگ ہے اور کچھ مکسر ہم نے ایسے ہی رکھا ہے اور یہاں پہ ایکسٹرا مکسر ہمارے پاس یہ بھی ہے جی تو پیارے بیورز اب ہم لڈوز ہیں ان کو کھا کے بھی بتاتے ہیں اور توڑ کے بھی دکھاتے ہیں کہ یہ کھانے میں کتنے تیسٹی ہیں اور یہ کتنے سوفٹ تیار ہوئے ہیں تو آئیے اس کو کھاتے ہیں اور آپ کو اس کا ٹیسٹ بتاتے ہیں یہاں پہ ہم نے بنایا ہے کعوہ لیمن ڈال کے اور لڈوز کے ساتھ ہم کعوے کو پییں گے اور کوب انجوائے کریں گے اور بہت ہی زبدیسٹ آیا ہے لڈوز کے لڈوز کے ساتھ جی تو ویورز لڈوز ہم نے کھائے ہیں کعوے کے ساتھ اور کعوے کے ساتھ لڈوز کے لڈوز کے لڈوز کے ساتھ اور دوبالہ ہو گیا ہے ویورز اور ماشرہ سے کھایا پیا ہمارا سارا حضم بھی ہو گیا ہے ویورز میں امید کرتی ہوں کہ آج کی لڈوز کی ریسپی آپ کو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں فیملی اور فرنڈ کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی خوبصہ ریسے مجھے آگاہ کریں ویورز اسی کے ساتھ اپنا اور اپنے گھرولوں کا ڈھیر سارا خیار رکھی گا مرہم کو بھی دعا میں یاد رکھی گا انشاءاللہ دن کے رہی تو ملتے رہیں گے کسی نیکس ڈیلیشی ریسپی یا بلاک کے ساتھ تب تک کے لیے دے اجازت اس خوبصہ دعا کے ساتھ کہ اللہ اور اس کے حبیب صد اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے اللہ حافظ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ